کیونکہ قادر بھائی کہہ رہے تھے عمران بھائی کو کہ میں نہیں کھیلوں گا بعد میں یہ ٹیسٹ مجھے کھلا دوں میں کرکٹ چھوڑ دوں گا یہ تک تھی کوئی یاد کریں آپ تو ہوت ہوگا ہے میں نے پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ میں چھوڑوں مجھے یہ ٹیسٹ مجھ کھلا دوں پیچھے سے آواز آئی اور آواز بھی ورحمی ذرا جا کی تھی یعنی تین بولیں تھی اس وقت تو میں پیٹ کیے بیٹھا تھا تو کہا گیا کہ یہ امی بھائی وہ یہ جو ہے ذلکر نان بڑے لمبے لمبے چھکے مارتا ہے اچھا عمران بھائی کہہ سٹائل ذرا ڈیفرنٹ ہی تھا وہ پس ایک دم اچھا اچھا جلی چل دیئے پیٹ ان کو پیٹ کرا دی میں نے کہا یا اللہ چل میرے پیسے تو ختم ہوگی سکرین کے پاس نور خان صاحب کھڑے ہوئے تھے تو مجھے کچھ نے کہا کہ وہ نور خان صاحب بلا رہے ہیں آپ کو تو میں مانگیا ان کے تین سوال تھے میرے پی پی انہوں نے کہا جی بٹا کیا حال ہے میں نے جی سر مشتاق محمد کون ہے آپ کی میں نے کہا سر ہیرو ہیں میرے بے ان کو کہتے ہیں کھل کے کھیلیں میں ہوں عبد الرشید شکور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سیکنڈ انکس آج میرے برابر میں پاکستان کے مائناس آف سپنر توصیف احمد صاحب میرے برابر میں اس وقت بیٹھے ہیں ہیں اور کوئی تمہید کسی انٹروڈیکشن کی ضرورت نہیں ہے بینگلور ٹیس شارجہ کا وہ میاد جو میادات کے چھکے کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے لیکن یاد رکھنے والی چیز وہ ایک تینکی رن ہے جو توصیف بھائی نے لیا تھا پانچویں گین پر اور اس کے بعد پھر وہ بینگلور کا ٹیس تو آج بہت سی چیزیں ہیں جو ہم توصیف بھائی کے ساتھ شیئر کریں گے ان کی جو پرانی یادیں ہیں ان کو پھر سے ہم تازہ کریں گے اسی لیے آج میں توصیف بھائی کے ساتھ موجود توصیف بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ ہمیشہ سے آپ کی محبت اور رہی ہے تو آج جو ہے ہم جا رہے ہیں کہ اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے وہ پرانی یادوں کو کیونکہ یہ واقعات تو بہت مرتبہ آپ جو ہے وہ ایک سے زائد مرتبہ دھرا چکے ہیں آپ سے جتنے بھی انٹرویو لینے والے ہیں وہ یہی سوال کرتے ہیں وہ ایک رن وہ بینگلور کی جیت لیکن آج پھر ہم جو ہے وہ اس کو یاد کریں گے اور اس کو تھوڑا سا تازہ کریں گے توصیف بھائی پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان انڈیا کی کرکٹ کی ہم بات کرتے ہیں آپ نے مطلب اس دور میں جتنی بھی ٹیسٹ ٹیمیں تھیں انگلینڈ آسٹریلیا ویسٹ انڈیز نیوزیلینڈ سب کے ساتھ ٹیسٹ کرکٹ کھیلی لیکن انڈیا کی جو کرکٹ ہمیشہ سے کہی جاتی ہے کہ انڈیا پاکستان کی جو رائیولری ہے تو خود کتنا انجوائے کیا خود کتنا آپ نے جو ہے آپ کو مزہ آیا انڈیا پاکستان کی کرکٹ کی پارٹسپیشن میں ایک تو شکریہ آپ کا تھا بہت بہت مہربانی ظاہر ہے آپ ہمارے وقتوں کے یہ آدمی ہیں اس لیے جو ہے یاد کرتے ہیں اور جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں سال ہا سال گزر گئے مگر آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ اس کو یاد رکھتے ہیں بھولنے والی بات نہیں ہے نا توصیب بھائی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بھولائی نہیں جا سکتی اور نہ بھولنے والی چیزیں ہیں یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ شکر بھائی ہو جاتا ہے نا کہ اور پھر وہ کہ وقت ایسا آ گیا کہ وہ اتنا میڈیا ہو گیا تو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں تو بٹ یہ بڑی اور آپ لوگ کی وہ بھی ہے کہ بھئی آپ اتنے پرانے لوگ ہو ہر چیز کو یاد رکھتے ہو تو اس لیے تو جہاں تک آپ نے وہ بات کی ہمیشہ سے ہمارا رہا اور اسٹریک پہ لگا رہا کیریئر اس کی وجہ بھی انڈیا یا تو ان کے ساتھ کچھ ہو جاتا تھا کسی پلئیروں کے یا ہمارے ساتھ ہو جاتا مرکہ یہ ایک یہ وہ ایک جنگ تھی جو کہ جسے کیریئر ختم کرنے والی جنگ کہتا ہوں میں اسے کہ جب میچ ہوتے تھے تو یہ ہی ہوتا تھا اس میں پلئیروں کا انوالمنٹ ایسا چتنا کھیل میں نہیں ہوتا تھا بٹ جو ہماری عوام دونوں سائٹ کی عوام جو ہے وہ وہ ایسا بنا دیتی تھی کہ جیسے کوئی وار ہو رہی ہے اور ہم لوگ بھی جب اترتے تو یقین رہا پہ ان سے ہماری بڑی اچھی انڈین پلئیروں سے بھی بہت اچھی بات چیت تھی لیکن وہاں جو ہے ہمیں اپنی جو ہے نا آنکھیں جو ہے ماتھے پہ رکھنی پڑتی ہیں گراؤنڈ کے اندر باہر تو نورمل ہوتے لیکن گراؤنڈ کے اندر ماتھے پہ ہمیں رکھنی پڑتی تھی اور ظاہر ہے میرے خوش نصیبی ہے کہ میں اتنے سینئرس لوگوں کے ساتھ تھا تو مجھے ایکسپیرینس بھی ہوا بٹ ان میچوں میں انڈین میچوں میں پریشر ہمیشہ رہا اور جو پلئیریں ساتھ کھیل رہے تھے وہ احساس بھی دلاتے تھے ایسے احساس نہیں صرف یہ بتاتے تھے کہ ہم ان سے جیس سکتے ہیں جو کہ ان کے گریٹ پلئیر ان کے موجود تھے بٹ کہ ہم ان سے جیس سکتے ہیں ایسی کوئی پرابلم نہیں پریشر کا نہیں اور آپ دیکھیں جو کچھ ابھی شاید کچھ باقی ہیں جیت جو ہیں ان کے اوپر چاہے ونڈے کی ہوں یا ٹیسٹ میچ کی مجھے اتنا پورا وہ نہیں ہے لیکن ابھی بھی کچھ ہم اب ان سے اوپر ہوں گے تو وہ ہماری ٹائم کا سارا کچھ ہوگا پیچھے کا کچھ نہیں ہوں کہ اس وقت ہم ان کو قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے اگر آپ کہیں کہ ان کی ٹیم کوئی ان کی ٹیم گریٹ پلئیروں پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا تھا اور ہمارے ٹائم میں تو ہم ان کو جو ہے ہم نے مطلب بہت قریب نہیں آنے دیا ٹھیک ہے ہاریں ایک ہم ایک سو بیس پہ آؤٹ ہوئے تھے وہ لوگ ایٹی نائن پہ ہم لوگ ایک میچ بشار جمعہ آؤٹ ہوئے بٹ ہم نے جو ہے نا کلین سویپ مارے ہیں ان کو اچھا یہ تو رائیولری ہو گئی جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہسی مزاک اور باتشید بھی رہتی تھی لیکن جب میدان میں اتر دیتے تو آنکھیں جو ہیں وہ ماتھے پہ ہوتی تھی تو پرسنلی کسی ایسے کوئی ایسے کھلاڑی تھے خاص جن سے اچھی آپ کی الیک سلیک دوستی یا اس طرح کا وہ رہا ہو پرسنلی لیکن اس میں چونکہ اس لحاظ سے تو ہم جونیوری تھے اور چاہے وہ ٹیسٹ میچ ہو یا تو گنتی میں اتنا نہیں لاتے تھے اور لیکن خاص کر میں گاوہ اسکر کی بات کروں وہ اتنا پولائٹ آدمی تھا کہ وہ گراؤنڈ میں بھی جو ہے بڑے اس سے ملتے تھے اور اس کے علاوہ آزر الدین جیسے ہیں وینگ سرکر جیسے ہیں ہمارے ہاتھوں جاوید بھائی جیسے پلیئرز ہیں تو پھر آپ سوچ لیں کہ اگر ویسے آپ دیکھیں گراؤنڈ کے اندر جو ہماری تھوڑی سی سلائجنگ اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کو جس طرح ہر آیا ہے ہمارے پاس جو ٹیم تھی نا وہ ہر لحاظ سے بہت زبردست ٹیم تھی اس میں چاہے آپ ایکسپیڈینس والے زیادہ تھے ہم ایک دو جونئر ہوتے بھی تھے نا تو ہم فیل نہیں ہونے دیتے تھے لیکن جو گیارہ کی ٹیم بنتی تھی وہ یہی بنتی تھی کہ اپ ٹو دا مارک بنائی جائے آنکہ وینگ لوگر میں آپ دھوکہ کھا گئے وہاں ہم نے سلیم جعفر کو کھلا دیا آگے چل کے اس پر آپ سے بات کریں گے لیکن اوور آل ہماری جو ہے وہ ٹیم بہت ہی اچھا کہتے ہیں اور پھر وہ سچ بولنے میں کوئی برائی نہیں ہے ہمیں پولیٹکس اور اس کا وہ نہیں ہے لیکن اس جیسا کپتان ہمیں ملنا یعنی کپتان سے مراد یہ ہے کہ ڈیسیشن میکر آپ عمران خان کی بات کریں میں عمران خان کی بات کروں میں نام لے دیتا کوئی ایسی برائی نہیں مجھے کوئی نہیں لیکن جو ہے وہ ماننا پڑے گا اس کا اور اور ان کو زیادہ چلانے والے جو تھے وہ جعوید میادات حقیقت جو ہے وہ ان کے مشہور ہیں وہ کہہ بھی چکے ہیں کئی بار کہ میں جعوید کو ایک بڑا تو جعوید بھائی بہت شروعٹ میں شروعٹ کا لفظ اس لیے کہتا ہوں کہ یہاں سے بہت یہی میں چیز جو ہے آگے چل کے آپ سے بینگلوٹیس بھی جب بات ہوگی تو اس پر کرنا چاہتا ہے لیکن چونکہ اب یہ آپ نے اس کا ذکر چھیڑ دیا تو بینگلوٹیس میں ہم نے ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے تو آخری دن وہ جو چوتھا دن تھا جس میں بہت ہی آسار کی جنگ تھی اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ عمران جو ہے وہ بار بار جعوید سے مشورہ اور جعوید بھائی جو ہے وہ بہت ہی ایکٹیف ہر وقت ویسے تو وہ ہمیشہ متحرک رہتے ہیں ایکٹیف رہتے ہیں لیکن اس دن وہ خاص بہت زیادہ ایکٹیف تھے وہ فیلم ہے اور دیکھئے میں جیسے میں نے بتایا کہ جعوید بھائی کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا تھا کپتانی میں بھی حقیقت تو یہ یہ وہ ڈیشن میکر وہ تھے وہ ہار ہار تو مانتے ہی نہیں تھے آپ عمران بھائی کی میں بات ہوں ہار مانتے ہی نہیں تھے اور اب تک نہیں مان رہے ہیں جو بھی جو کچھ ہو رہا ہے ماننے سے مراد میری یہ ہے کہ وہ ڈرتا نہیں تھا ہارنے سے اور اگر نظر بھی آ رہا ہے نا کہیں تو کہتا تھا کہ جیس جائیں گے ہم مانا ایک کانفیڈینس اور ظاہر ہے کہ ایک آل ان آل خود بھی تھے اور انڈیا کے خلاف تو بڑے بڑے چائے کتنا ہی پاور ہو جب ہارتے ہیں تو بنیادیں ہل جاتی ہیں سب کی لیکن وہ اس ٹیس میچ میں بھی وہ بہت کانفیڈینس تھے کہ جہاں تک آپ نے بات کی اس کی کہ وہ بینگڈاٹ ٹیس میں ہمیشہ ٹینس اس لیے تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ امپائرنگ کا میار بہت ہی خراب تھا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا کوئی ایسا ٹائم نہیں جا رہا تھا جب تھوڑی ایک سیکنڈ نو یا منٹ کے لیے گیم نہ رکھتا ہو یوں کہ وہ اتنی اپیلیں ہو رہی تھے اور جیسے میں نے آپ کو ابھی ذکر کری رہا تھا کہ وہ پچپ کو ریڈ کرنے میں پابلم ہو گئی تھی حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ اقبال بھائی تو بعد میں آئے تھے اور میں وہ ٹیس میچ نہیں کھیل رہا تھا اس لیے کہ اجاز فقی جو تھے وہ میری تحبیت خراب تھی فور ٹیس میں انہوں نے سینچری بھی بنا دی تھی اور ایک سری کانت کو میرا خیال پہلے ہی ہو اور میں آوٹ بھی کر دیا تھا ایک وکٹ تھی تو فنگرم میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید میں اب کھیل ہوں گا ہی نہیں لیکن وہ ان موقع پہ انہوں نے منع کیا کہ جی میں میری بیک میں پرابلم ہے کچھ تو عمران بھائی نے جو ہے کہا تو اس کھیل رہا ہے اب وہاں مسئلہ ہی آ گیا تھا جو کتاب میں لکھنے والی باتیں ہیں بہت سی لیکن مسئلہ ایسا آ گیا تھا یہ تو آپ لکھیں گے کتاب جب آپ مرتب میں یہ کہتا ہوں کچھ چیزوں کو جمع کر کے ہم یہ کریں گے اس میں اور دیکھیں پوزیٹیو باتیں اپنی جگہ ہوتی ہیں مگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لائف میں آپ کو بتانا ضرور ہوتی ہیں لوگوں کو پتا چلے تو اچھا ہے کہ کیا ہوتا تھا کتنا پریشر کیا جیسے آپ تو میں میں نہیں کھیل رہا تھا لیکن وہ اس وقت مرہوم یوں کہ وہ برا بھی مان گئے تھے ایک قادر صاحب کہ میں نے ایک رپورٹنگ میں سلیم خالق نے مجھ سے آنکر رپورٹ لی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ قادر بھائی وہ ٹیسٹ میچ جو ہے وہ کھیلنا چاہتے تھے یہ والا بینگلور والا لیکن چونکہ اس کی بھی وجہات تھیں کہ جب ہم پہنچے ٹور پہ ممبئی پہنچے تو انٹرویو ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا تو اس میں راج سنگھ جو تھے ان کے منیجر تھے اور عمران بھائی نے دیا تھا کہ جی قادر ہمارے جو ہیں وہ ٹرمپ کارڈ ہیں تو ظاہر ہے جب یہ سٹیٹمنٹ آئیت تھوڑا سا تو لیڈ ڈاؤن لیڈ ڈاؤن کی عمل آدمی تھوڑا گر جاتا ہے کہ یار لیکن ظاہر ہے کہ ان 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 پلیئروں کے ساتھ کھیلے تھے تو آپ جو اپنا مائنڈ تھا وہ کافی فوکس ہوتا تھا ہر چیز میں کوئی بات نہیں اگر نہیں بھی کھلاتے ہیں تو یا کچھ کوئی ایسی بات لیکن میں جو ہے ٹری ڈے میچ میں نے کھیلا پہلا کھلایا مجھے اس میں میں پانچ فکٹس لے لیے تو پھر ظاہر ہے کہ فکٹس میں نے لیے تو دوسری ٹیم پہ بھی پریشر پڑتا ہوتا ہے یہی ہے کہ جس سائیڈ میچ میں کھیل کے ضروری نہیں ہے کہ اس کو کھلایا جائے ٹیسٹ میچ مگر ظاہر ہے عمران بھائی نے اور ٹیم کے عمران نے مجھے وہ چانس بن جاتا ہے ٹیسٹ میں کیا وہ خیر چلتے زلتے ہمارے تین ٹیسٹ میچ چل گیا ہے مہی کھیلا ٹیسٹ میچ انہوں نے جو بات کی تھی نا قادر کے اوپر ورک کرنے والی تو شبلال یادیب ساتھ کھیل رہے تھے تو وہ پہلے بھی مچ میں انہوں نے قادر بھائی کو جو ہے انہوں نے سٹارٹ سے جو ہے فل ٹاؤس بنائے مار 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 تو ایک دن گزرا تھا تو میں نے شبلال یادیب سے کھایا ہے میں نے کہا نہیں اس نے خود کا یاد تمہارا قادر نہیں چل رہا تو میں نے بولا میں نے یار تم ایک دمی تر سٹارٹ ہو جاتے ہیں بولے یہ ایسے کر کے اس نے بولا یہ سری کانت اور سنیل گاویس کا روپنر ہوتے تھے تو ان کو کہا گیا تھا کہ اس پہ آتا ہی اٹیک کر دو اب اس میں لے گئے اپنی جگہ نہیں تو ڈسٹرپ کر دو ظاہر ہے لیکس پینر رہا ہے اس گریٹ اس پینر مطلب جیسے یہ لفظ میں کہنا چاہیے کہ وہ دھڑ کے رکھ دیتے تھے تو کہنا ہم نے فوکس ہی یہ کیا ہوا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ان پہ اٹیک کریں گے اور ان کی گینے ہم گرنے نہیں دیں گے قریبے وہ اسی پہ فوکس تھا سری کان تو آپ کو پتا تھا وہ لاتھی چار جیسے کہنا چاہیے وہ اور گاوس کر اپنا سنگل تو وہ ایک وجہ تھی کہ جو ہے وہ بینگلور ٹیس میں جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جو ہماری ٹیم جب گیارہ کی بن نہیں تھی تو میرا جگہ نہیں تھی دائرے اقبال بھائی کو بھلایا گیا تھا اور مجھ سے زیادہ شاید اقبال بھائی پہ پریشر بہت ہی زیادہ ڈیفنیٹلی ہوگا اور اس لیے تھا کہ وہ تو ٹور پہ تھا ہی نہیں وہ اقدم تو مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں شاید اقبال بھائی نے آپ کے انٹریوی میں نہ کہی ہو وہ ٹائم جو میں شروع ہونے سے پہلے کہا کیونکہ قادر بھائی کہہ رہے تھے عمران بھائی کو کہ میں نہیں کھیلوں گا بعد میں یہ ٹیسٹ مجھے کھلا دوں میرے کچھ میں کر کے چھوڑ دوں گا یہ تک تھی کوئی یاد کریں آپ تو بہت ہو گئے میں نے پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ میں چھوڑ مجھے یہ ٹیسٹ میچ کھلا دوں مگر جہاں عمران بھائی کا دیکھیں ان کی بالنگ سے تو کوئی کسی کو نہیں اور عمران بھائی نے ان کو جو ہے بہت زیادہ اور دنیا مانتی ہے کہ کیا بالر تھا گوگلی اور یہ وہ لیکن وہاں مجھے کانفیڈنس جو ہے ہلا ہوا نظر آیا اور وہی پر میں نے عمران بھائی کا جو فیرنس ہی کہہ دوں تو زیادہ بہتر ہے کہ یہ کہہ کے کہ دائرے گورے تو کھیل نہیں پاتے تھے نا ان کو بیٹھے کہ ان ٹیسٹ میچوں کے بعد انہوں نے وہاں پر آنکے جو ہے ایک اسٹینڈ لیا تھا یعنی ان کی نظر میں وہ اس کی جگہ نہیں بن رہی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حسیب احسن صاحب جو تھے وہ دوسری سائیڈ میں ہمارا نیٹ میچ سے پہلے لگا ہوتا تھا حسیب صاحب جو ہے کبھی ادھر آتے تھے عمران بھائی کے پاس کبھی ادھر چلے جاتے تھے ایسے جا رہے تھے اور بات یہی ہو رہی تھی کہ اس کو کھلا دے حسیب صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یار امی اس کو کھلا حسیب صاحب ہے یہ میرے ایک کے لفظ میرے کان میں ہے اور جھوٹ بولنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا ہے اس نے کہا حسیب صاحب اس کے کانفیڈنسی نہیں آرہا اس کو اور نہیں مجھے فنگر سپنر چاہیے اور ظاہر ہے وہ اپنی کھیل رہا تو میں توصیف کو کھلا ہوں گا اور کاکا کو اور اکبال بھائی نے اکبال بھائی نے آپ کے اس میں بتا بھی چکے ہیں جو گفتگو ہوئی بھی ہے ان کی کہ وہ تو وہ بھی وہ بھی ہلے ہوئے تھے ہاں ظاہر ہے ہلے ہیں کی بات ہی تھی اور دیکھیں سچ بتاؤں جونئر ہونے کی ایچی ایس سے میرے پہ پریشر ضرور تھا ظاہر ہے اتنا بڑا ٹور اور سارا لیکن ان کے پہ اتنا پریشر اس لیے تھا دیکھیں میں اپنی میں آپ کو سچ بتاؤں میں نے میرا ڈیبی آسٹریلیا کے خلاف سیونٹی نائن ایٹی وہاں سے لے کے اور میرے اینڈ تک جب تک اکبال بھائی کہتے رہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ انہوں نے مجھے اتنا کانفیڈنس دیا ہر جگہ پہ ظاہر ہوتے اور آج کے دور میں تو سینئر ہو تو وہ تو مطلب بتانے کی تو چھوڑ دیں ساری باتیں مگر اتنا کانفیڈنس کسی کو دینا اور اپنے آگے آگے رکھنا اور بتانا ایسے 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 بہت کام ہوتا ہے تو میری سکسس میں جہاں جو لوگوں نے مجھے کھلایا جعوید بھائی اور مشتاق محمد صاحب وہاں یہ میری پورے کیریئر میں جو ہے اکبال بھائی کا بڑا کردار ہے اور وہ ظاہر ہے میں ان کے ساتھ کھیلتا نہ ہوں ہم تین سپنر بھی سم ٹائم کھیلیں اور دو تو کھیلیں یہ کوئی قادر نہیں لیکن انہوں نے مجھے بہت کانفیڈنس دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں وہ ٹیس تو جو تھا ہی تھا اس کی تو بالکل کہانیاں لگتی تو یہ تھوڑی سی ایسی چیز ہے جو لوگوں کو کہ وہ وہاں پہ فیر فیصلہ ہوا اور فیر فیصلہ کھلانے میں اپنی جگہ مگر ٹیم گیارہ کی پھر بھی وہاں پر وہ مسوری ڈاؤٹفل تھی اور ڈاؤٹفل ایسے تھی کہ جب ہم اناؤنس ہو گئی جب پچھ پہ گئے تو وہاں پہ جو تھی وہ تو ہلکہ ہلکہ گراس تھا مگر وہ سب وہ سب نے بڑے بڑے جتنے جوگادری تھے بڑے بڑے اوہ یہ تو یہ چلے گا یہ اب منظور الہی وسیمہ کرام عمران خان اور پھر سلیم جعفر کو ڈال دی کتنے ہو گئے جی چار پیسر ہو گئے یہی ون تو ایک ہی آدمی تھا اقبال بھائی تھوڑا سا شاید پھول رہے ہیں اس بات کو کیونکہ یہ لوگ سب آگے کچھ تھے اقبال بھائی نے میرے اس میں ڈال دی تھی کہنا کہ بھئے امان سے یہ الفاظ تھے اقبال بھائی کو یاد ہونا کہ بھائی پہلا ہی بولٹران ہوگا تو میں نے کہا اقبال بھائی ان کو بتائیں یہ تو ہماری کون سنے گا بھائی اقبال بھائی یہ خود کے الفاظ بھی دیکھ لو رہا کہ وہ تو اتنے وہ تھے جو میں نے سوڑا کہ وہ کہ بھائی عمران بھائی سے پوچھنے جا رہا ہوں بھائی اچھا جی میں سلام جا رہا ہے یہ وہ اقبال بھائی کہا ایک لیکن وہ مجھے پچھ پہ اچھی طرح یاد ہے تو میں نے کہا بھائی 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 تو بھائی وہ ٹیم انہوں نے اتار دی تو لیکن ایک اور واقعی جب منندر نے پہلا گین کیا تو گز بھائی گز بھائی ٹرن ہوا تو سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے تو نتیجہ آپ یہ ہوا تھا کہ سلیم جاون نے پورے ٹیسٹ میچ میں ایک بھی اوور نہیں کیا یہ اپنی نویت کا ایک بڑا منفرد واقعہ ہے ٹیسٹ میچ کے لئے کچھ نہیں دوسری ایننگ وسیم اکرم اور میں نے سٹارٹ کی تھی نئے بال سے کہتے ہیں نا اسپنر کو نئے بال نہیں ملتا ہے میں نے نئے بال کیا ہوا آجا توانسیب آج جس طرح یہ میچ شروع ہوا اور آگے بڑھا ہے تو ایک تو پچھا پچھا رویہ پچھا جو ہے منیدر سات آؤٹ لے جاتا ہے کم سکور پر ٹیم آؤٹ ہو جاتی ہے پھر آپ لوگ کے پر پریشر کے بھائی آپ نے بھی اب اسی طرح کی وہ کرنی ہے جس طرح آگے چیز چلتی گئی تو ذہن کے اندر کس طرح کی چیزیں چل رہی تھیں کیونکہ آپ دونوں کی ایک انڈرسٹینڈنگ بھی رہی آپ نے جس طرح کہا کہ اقبال بھائی کا بڑا وہ راہ ہے تو کس طرح کی گفتو کو ہو رہی تھی کہ پھر وہ بیدی صاحب کا جو ہے وہ آکے وہ جو ہے بات کر لینا اور آپ لوگوں کا وہ گرامے بان لینا تو یہی کس طرح ساری چیزیں رہی تھے دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ ہوا پہلے ہی دن پتہ چل گیا کہ سارا پریشر ہم پہ آگیا ہے حقیقت تو یہ نا کہ ہمیں انہوں نے جلدی آؤٹ بھی کیا اور ٹرن بھی ہو رہا تھا اور ہم ایک پیسر سے جا رہے تھے ایک بیٹسمن ہمارے پاس کم نہیں تھا یا اسپینر ڈالتے جو بھی تھے خیر ان کے پاس بھی یادیو شاستری اور ایک اور کوئی بولنگ کر رہے تھے اپنا یہ شیولال یادیو شاستری منیندر سنگھ تو تین چار اسپینر ان کے اس کو ملا کے ہو جاتے تھے ان کے پاس بھی تو وہ وہاں سب کی آنکھیں ہیں کھول گئی وہ جب ہو ہے تو بس فوکس ہی ہے سب کا ہم پہ ہی تھا دو آدمی پہ اور اتفاق کہی ہے جو بھی ہے جب بھی رہا ہوں میں ساتھ تو اکبال بھائی کرو مٹ رہا ہوں تو جو آ رہا تھا بس اب تو آپ کا کام ہے بھئی یہ سارا پریشر آپ کا کام ہے آپ ٹھیک ہے اب نظر تو سب کچھ آ رہا ہے اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا پہلا دن ہے تھوڑا سا ویٹ کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے یا کچھ ہوتی ہے اسکیوز تو دینے کو پہلا دن میں اتنا بڑا اسپین ہونا چلو کوئی پچیس تیس چالیس اور ہو گئے ہیں اس کے بعد چلو کچھ ہو رہا ہو نظر آ رہا ہو وہ تو جلدی آگے تھے اسپین تو اس میں جو ہے وہ ہم لوگ باہر جگہے تو بس وہ شروع تھے خیر پہلی ننگ تو جس طرح بھی کی تو ہم بہت زیادہ ان کو ہم نے آگے نہیں جانے دیا لیکن ہم نے اور اللہ کا شکر ہے کہ پہلے ہی اس میں جو ہے وہ پانچ آؤٹ پہلی ننگ میں میں نے کیے تھے اور بالبائی نے چار اور پانچ میں سے جو انڈیا کی جو پہلی تین وقتیں تھی مطلب گاوست کا سری کاند مہندر امنات وہ آپ کی تھی میری تھی تو وہ ایک بالبائی کا میں سن رہا تھا کہ دیکھیں کتنا ہی کچھ ہو آدمی کہنی سپاتا لیکن جب وہ کھیل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں ہوتا اس کو ڈالا گیا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یار میرے پر ذمہ داری اور ظاہر ہے ایک بالبائی نے جیسے دیکھا بھی کہ یقینی طور پر آ کر وکٹس میں لے رہا تھا وہ میرے اس پر تو خوش ہوں گے ضرور مگر ظاہر ہے کہ وہ دوسری سائٹ سے جو ہے پرفارمنس آنا ضروری ہے میں نہیں وہ تو دوسرے بھی سمجھ رہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اس نے مجھے تو جو کیا کیا اتنا بیلنس رکھا کہ ہم پانچ چار پانچ چار کے برابر سے گئے نون ہو رہے ہیں کہ پورو ٹیسٹ میچ میں بیس وکٹس میں سے دو وسیم اکرم نے نہیں وہ بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے وسیم اکرم دوسری لنگ میں وہ جو ہے نا باک کے سپن بھی کرائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ان پہ جو تھا وہ بھی جو ہے دوسری ننگز کا بتائیں اپنا کہ بطلب جس طرح میڈل آرڈر جو ہے وہ آہستہ آہستہ نکلتی جا رہی تھی لیکن ان کا جو لور آرڈر تھا جیسے بینی شیولال یادیف یہ ہم نے دیکھا کہ سیونٹی نائن ایٹی کا ٹور بھی تھا جب سکندہ رہتی شام جب تھے تو وہ میڈل آرڈر کو اڑا کے رکھ دیتے تھے لیکن پھر پتہ چلتا تھا کہ ان کی جو لور آرڈر ہے وہ بیس بیس تیس تیس چالیس چالیس کر کے وہ اپنا حساب پورا کر دیتا تو یہاں پہ بھی بینی شیولال یادیف اس وقت کیا کیفیت تھی کہ مطلب جو ہے بینی نے چھکا بھی مارا اس وقت کپتان صاحب نے کیا کوئی خاص چیز کہی کہ مطلب حوصلہ رکھو یا کچھ اس طرح کی باتیں ہوئے کچھ وہ بہت تھوڑا سا شیئر کریں اس اس ٹیس میں سب سے بڑا جو اہم فیکٹر تھا نا وہ ٹیموں کا تو جو ہوئی وہ پچھ کا بڑا اہم فیکٹر تھا وہ پچھ ایسا تھا کہ دو بولیں سروائف کرنا بہت مشکل ہے اس میں اگر ہماری طرف سے کردار آپ اگر دیکھتے ہو تو سلیم یوسف کا کی بھی میں کردار بہت ہی بڑا کردار جہاں گیند سمجھی نہیں آرہا کہاں سے اٹھ کہ کہاں چلا جائے گا اور سلیم ملک کا دونوں کا فیلڈنگ میں فیلڈنگ میں یعنی کہ وہ ایسے بھی ہوا ہے کہ گیند جو ہے کندے سے نکل کے جو ہے وہ آہ فائن پہ اسکوائر پہ جا رہی ہے اور آہ جو ہے وہ وہ اتنی دور سے بھاگ کے سیف کر رہا ہے وہ وہ کہاں بہت یہ کردار بہت عام تھا بٹ اس میں پچھ کا کردار آہ بہت تھا اور اسی وجہ سے کہا بھی جا رہا تھا کہ آہ جو ہے ہم پہ جو ہو رہا تھا کہ نہیں تو وہ جو آپ ایک بات کہہ رہے تھے تو میں تو اپنی نارمال بولنگ کار تھا تو جو وہاں مارنے والا تھوڑا سا آہ چاہیے جہاں پہ کچھ ٹرن اتنا زیادہ ہو رہا ہو وہاں آپ کو بہت ائر میں نے اقبال بھائی کے بات تو کنٹرول ہی بہت تھا اور میرے ایکشن کچھ ایسا تھا کہ میں تھوڑا تھے تو میرا گیند جو بائٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اٹھ کے کندوں پہ بھی لگ رہا تھا سب کچھ ہو رہا تھا اور جو ایک البائی ظاہرے لائن آف اسٹرم کی تھی تو سلیمی اسف نے کچھ بولیں یہاں جا کے بھی ان کی جو ہے وہ پکڑی یہ تو پچھ میں جو ہے تھا اور جہاں تھا آپ نے وہ بات کی یہ وہ بلکل ایسا تھا لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا جب اور اگر وہی میں بات اگر کرو کہ بنی والی بات جو آپ نے کہی ہے میرے تو زمین پیروں تلے زمین نکل گئی تھی اس وقت چھکے پہ اس چھکے پہ وہاں پر جو آدمی ذرا آل فال چلائے نا اس کی لگ جاتی اور مجھے خوف یہ تھا کہ اس نے کہیں ٹانگ رکھے آل فال یہ چانس آؤٹ کا بھی تھا سب جو کہ اگلی بال پہ ہو بھی گیا لیکن اس نے جو مجھے چلایا تو وہ بہت میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی اور میں منظر کھڑا تھا تو کپتان صاحب آئے تھے پیچھے مجھے تو آئیڈیا نہیں کہ وہ گیند ازر گئی تو ہم کھڑا تھا ایسے ایسے کر رہا تھا پیچھے انہوں نے گنجے پہ ہاتھ مارا کہا شابش شابش تم ہی اس کو لے جاؤ گے تم ہی آؤٹ کرو گے اس کو میں بولا یار چکہ پڑ گیا اب کپتان صاحب کہہ رہا ہے کہ آؤٹ کرو یوں کہ اس وقت تو واقعی برحال تھا لیکن اس نے بہت confidence دیا اس معاملے میں اس کا بہت confidence دینے میں واقعی اور وہ time میں کہ یا تو آدمی کہا یار کیا ہو تو مجھ کو مجھے کچھ کرنے اس کو بھی آئیڈیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں خیر وہ اگلی بال پہ ہے اس کو جب ہم نے آؤٹ کر دیا تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی بات بھی پوری ہوگی but confidence انہوں نے کافی دیا ایک بال بھائی کے اس میں تو شاید confidence کا پتہ نہیں کس جگہ وہ تھا لیکن وہ جو particular اور تھا اس میں confidence بہت بہت دیا جیت کے بعد مدب ایک بال بھائی نے کہا کہ جیسے ہم لوگ ریسی نوم پر اندر گئے ہیں تو جذبات ہی تھے کوئی جو ہے وہ لاتے گھونسے بیک پہ کیڈ بیک پہ تو کیا 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 کیفیت وہ کیچ جو کیا ہے نا سلیم یوسف نے وہ کلاس کیچ تھا یوں کو سویپ مارا اور inner rage لگا تھا اور اس نے کیچ گیا اچھا ہمیں تو پتا تھا کہ لگ گیا ہے وہ جو سلسلہ چل رہا تھا ہم نے کہا یہ تو نہیں تو ہم لوگ پہلے ہی شور چڑھا کر کے بھاگنا شروع ہو گئے نا تو اس میں پھر اس نے رامہ سوامی ای تنک امپیر تھے تو پھر اس نے اٹھائی اونگلی تو پھر تو ہو ہی گیا نا لیکن وہ ٹائم میں ہم باگ رہے ہیں اور وہ فوٹیج ہے ابھی بھی ہم اگر دیکھتے ہیں پرانی تو آپ جو ہیں وہ سجدے میں یہ یہ میں آپ کو بتاؤں یہ جب مجھے چھکا لگا نا تو آپ کینے میں نے میں بلکہ ہل گیا تھا اور پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کہا مجھے میں نے کہا اللہ اگر میں نے اس کو آؤٹ کر دیا نا تو میں جہاں ہوں گا وہاں سجدہ کر دیا نا لیو کریں اور وہ ٹائم پورا ہوا کہ میں کر کے اور بھاگا ہوں تو مجھے حالانکہ میں سٹمپ اٹھانے کیلئے جانا ہے والا تھا میری زین میں آیا پھر میں نے وہاں پر وہ سجدہ کر کے جو ہے وہ پھر اندر بھاگیں اندر وہ ان کے پاس تھے اتنے بڑے بے وہ رکھنے کیلئے تھال تھے وہ کافی وہ جو بجا رہے تھے اور وہ مطلب ایک عجیب ہی اور شرابہ اتنا تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آئی ٹنگ انڈیا کے خلاف تو ظاہر ہے کہ آپ اس کی کنٹری میں فرس ٹائم ہی ہم سیریز جیتے تھے وہاں پہ تو وہ محول تو ہمارے لیے تو بہت ہی تکڑا تھا اقبال بھائی کو کتنا اتنان تھا کیونکہ ہم نے ان کے بھی انٹریو میں یہی باتیں سنی کہ اتنا پریشر آپ لوگوں کے پر ڈال دیا گیا تھا اور آپ لوگوں کو بھی اپنی ریسپونسیبیلٹی کا اتنا زیادہ وہ ہو گیا تھا کہ وہ ہولی بھی آئی تو پتہ نہیں ہے شاپنگ مال میں جا رہے ہیں ساڑھیاں خریدنے ہیں وہ سب چھوڑ چھاڑ کے واپس آگئے کمرے میں لائٹے بن کر دی یہ کیا ماجرہ تھا پریشر تو پہلے ہی اس سے پڑ گیا تھا کہ ہاں بھئی سپینر پر انہیں کہ بس آپ کا کام ہے آپ کا کام ہے سب وہ جو آپ ہولی کی بات کر رہے ہیں وہاں پر ہم لوگوں نے دروازے لوگ کر دیئے تھے اور ہم جو ہے کیونکہ یہ لوگ اپنے اس میں تھے نا ان کو ہمارے پلیئروں کو کوئی وہ نہیں تھی وہ سوئنگ بھول کے بعد کھیل بھی رہتے ہیں رنگ ایک دوترے پہ پہنک رہے تو ہمیں بھی تھا کہ ہم جو ہے ہوئے تو یہ وہ دروازے کئی بار کھٹ کھٹا کے بھی لوگ گئے تو ہم پڑے ہوئیتے اندر بند کر کے اور اقبال بھائی کا اسٹائل میرا خیال اقبال بھائی کا اسٹائل یہ تھا کہ ہم دونوں سیدھے لیٹے ہوئے وہ چھت کو دیکھ کے پتہ نہیں کون سا ابھی مجھے وہ سونگ یاد نہیں آ رہا وہ پرانا سونگ گھا رہے تھے اقبال بھائی اقبال بھائی آ رہے تھے بس وہ ٹائم ایسا تھا کہ کریں تو کریں کیا کمرے میں پڑے ہوئے تو ظاہر ہے وہ اقبال بھائی پریشر تو ڈیفینٹلی کتنا بھی ہو لیکن ہم الحمدللہ ہم دونوں نے جو کرکٹ پہ ہم اندر ہی بات کرتے تھے یا ایسے کریں گے ایسے کریں گے پھر باقی قصر جو ہے وہ بیدی نے پوری کر دی جو بھی تھی ظاہر ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا نا کہ ہم بال کریں بھی تو کیسے کریں کہ وہ تو جہاں پڑتی ہے اتنا لمبا ٹرن ہو جاتا ہے اب بہت زیادہ ٹرن بھی جو ہے نا وہ اسپنیل کے لیے نقصان دے بیٹ ہو جاتا ہے یا بیٹ پیٹ بھی لگتا ہے تو اتنی دور چلا جاتا ہے تو وہ سب تھا تو وہ تھوڑا سا وہ جو تھوڑا کیا مطلب وہاں پہ جب پروگرام جو ریس ڈے میں ہوتا ہے ایک آدھے گھنٹی کی ملاقات بیدی صاحب سے ہوئی تھی ظاہر ہے کہ تو تو انہوں نے کہا جی کاکا جی اچھا اقبال بھائی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اقبال بھائی نے ایک چیز کہی نہیں وہ بیدی صاحب نے انٹریو جو کیا تھا وہ بڑی ایسی ٹیکنیکل چیز تھی کہ جب یہ تو ہو گیا ہم نے آؤٹ بھی کر دی اور انہوں نے دس پندرہ منٹ کا جو ہمیں بتایا گیا بھائی کاکا جی بس لائن تکریجہ ہو کر دی اور اتنی بات اس سے زیادہ بات نہیں ہوئی تو وہ جب ان پہ جو ہے وہ بہتان لگنے شروع ہو گئے جی مغددار ہے یہ وہ ہے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کا ایک اسٹریٹمنٹ آیا تھا اسی وقت انہوں نے کہا تھا کہ شاباش ہے ان لوگوں پہ کہ انہوں نے میری پندرہ سے بیس منٹ کی جو میٹنگ بیٹھے تھے جہاں وہاں انہوں نے میری چیز کو پک کر لیا میں پچھلے کئی سالوں سے اپنے لوگوں کو بتا رہا ہوں ان کی نہیں سمجھ آ رہی تو ہم لوگوں کو یہ ایک اسٹریٹمنٹ بہت بڑا اسٹریٹمنٹ تھا اچھا بینگلور کی جو جیت ہے وہ تو اپنی جگہ ایک تاریخی وہ حیثیت کی ہے شارجہ کی جب ہم بات کرتے ہیں جعوید میتات کا چھکا وہ آپ نے کئی انٹرویو میں بھی اس کا ذکر کیا اور یہ بات کیا لوگوں کو بہت بعد میں سمجھ بھائی کہ وہ جو ایک رن تھا وہ کتنا قیمتی تھا کہ اگر توسیف احمد اس اس گین پر اگر وہ ایک رن مطلب جس طرح بھاگئے اور وہ پھر نشانہ بھی جو ہے وہ چوب گیا تھرو تو وہ ساری چیزیں جو ہوئی عظر ادن کا تھا شاید عظر ادن کا تو وہ ایک رن جو ہے توسیف بھائی وہ تو کسی کی سینچری اور کریئر کے ہزار رن سے زیادہ قیمتی ہے یہ میں پہلے سے ہی کہہ دوں کہ یہ میں ادرائے مزاق بات کر رہا ہوں لیکن فیکٹ ہے وہ جو آپ نے شروع میں کہا نا کہ بعد میں لوگوں کو سمجھ آیا لیکن فائدہ تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا بیروڈیاں الگ بن گئی بیروڈیاں بن گئی کہ ایک کران کی عزت اتنی مل گئی لیکن وہ جو لوگ فائدے کی بات کر رہے ہیں وہ تو لوگوں نے واہ واہ تو بہت کی مگر فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا لیکن اگر لیکن توسیف بھائی اگر کوئی فلمی ڈائلیگ ہوتا تو وہ ڈائلیگ تو یہ ہی ہوتا کہ تم کیا جانو ایک رن کی قیمت بابو ہے ہی ایسا اور حقیقت ہے خید لوگوں کو یہ بات یہ ہے کہ نصیب کی سب چیزیں ہوتی ہیں چاہے کوئی چیز ہو چاہے اس میں پیسے کی بات ہو یا عزت دینے کی بات ہو وہ نصیب میں آپ کے ایک رن کا ویلیو کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں جیسے آپ سے بات کرو ابھی بہت سا ایسا ٹائم آیا جب آپ کا سینئر پلیئر وہاں پہ کھیل رہا ہے اور چھکے لگیں ابھی بھی لیکن اس چھکے کی ویلیو ہی الگ تھی اب شاید آفریزی کے چھکے لے لیں وسیم نے بھی چھکا مارا تھا ایک کلاسٹ بال پہ یا جیسا تھا یا دو بالیں پہلے تین بال پہ لیکن اس کا اس چھکے کا تھا ہی یہ کہ دو بال تھے بس اور وہ بھی نون سٹائک پہ کھڑے ہوئے ہیں اس کی سب سے مین چیز یہ تھی لگنے کی دوسروں کو تو پچاچا پانچ پانچ بالیں بھی ملی ہیں جو بعد میں چھکے لگ گئے جو بھی ہوا ہے لیکن ہمارے پر ٹائم نہیں تھا ہمارے سے مراد ہے تو وہ جو ایک اتنے سال ان لوگوں کے ساتھ رہ کے میں تو ماجز خان صاحب کے ساتھ بھی کھیلا ہوں تو ان لوگوں کے ساتھ رہ کے جو ایک اور پھر ایک کلپ کرکٹ نے ہمیں مجھے بہت فائدہ دیا اس چیز کا یوں کہ میں سارا ٹائم ٹیسٹ کے بعد ٹیسٹ کھیل کے آیا پھر بھی کلپ کرکٹ کھیلا مطلب ایک ہاتھ میں جو یہ ہوتی ہے نا وہ اور کرنا یہ تو جہاں تک بیٹنگ ہے ہمیں بیٹنگ تو اس وقت ملتی نہیں تھی اور مگر ان لوگوں کے ساتھ رہ کے یہ اکل میں تھا کہ کس آپ کس وقت آپ کو کیا کرنا ہے سیچویشن کے ساتھ وہ وہاں پہ نظر آئی ہے ابھی میں نے دیکھا ہے کئی میچوں میں آپ کا مین پلئر ماں کڑا ہے ٹیلینڈر اٹھا کے مار کے بھاگ کے چلا آتا ہے تو یہ یہ ایک تھا اور وہ نظر آیا اب دیکھئے میں جعوید بھائی کی اس کو ڈینائے نہیں کروں گا لیکن اس وقت جعوید بھائی کی پوزیشن کچھ اور ہی تھی اس وقت میں یہی پوچھنے چاہا رہا ہوں کہ نون سٹرائکر انڈ پہ جب وہ کھڑے تھے اور آپ جب وہاں سے ڈریڈر سنگھوں سے نکل کے آئے ہیں اور صرف دو گیندے ہیں اور اس میں بھی جو ہے وہ ایک گین آپ نے ہی کھیل لی ہے تو کیفیت کیا نہیں جعوید بھائی سے کوئی میچ تو ہار گئے تھے نا میچ تو ہار گئے جعوید بھائی خود کہتے ہیں میچ تو میں پہلے ہار گیا تھا لیکن ایسا جاؤں کہ اتنا کلوز چلا جاؤں کہ عزت سے ہو جائے جو اندر ہو رہا تھا وہ کتاب میں بتاؤں گا کہ کیا ہو رہا تھا وہ وہ کتاب کی باتیں وہ اگر میں ابھی کر دوں گا تو پھر وہ ہے بھارہ آپ کی کتاب کا انتظار کر رہے ہیں کتاب کیا مطلب اس میں ہی تھوڑا سا یہ ہے کیوں کہ اس لیے کہ میں پیٹ کیے بیٹھا تھا جلکر لین میرے بعد تھا پیچھے سے آواز آئی اور آواز بھی برحمی ذراجہ کی تھی یعنی تین بولیں تھی اس وقت تو میں پیٹ کیے بیٹھا تھا تو کہا گیا کہ یہ امی بھائی وہ یہ جو ہے ذلکر نین بڑے لمبے لمبے چھکے مارتا ہے اچھا عمران بھائی اسٹائل ہی تھا وہ پس ایک دم اچھا اچھا جلی چل دیئے پیٹ ان کو پیٹ کرا دیا میں نے کہا یا اللہ چل میرے پیسے تو ختم ہو گئی نا کیا میں ایک ذہن میں یہ تھا ذلکر نین گئے انہوں نے جا کے چلا دی حالانکہ جاویز بھائی نے نہیں کہا تھا اگر جاویز بھائی نے یہ بات کہی کہ میں نے اس کو کہا تھا چلاو تو غلط کہا تھا جاویز بھائی کو وہی جو کام میں نے کیا وہ اس کو کرنا چاہیے تھا اور وہ ہو جاتا تو پھر دو والوں کے بھی چانسے نا خیر وہ تو اس نے جو کیا کیا اب ظاہر ہے پھر انٹری ہو گئی اب انٹری کیا مطلب کیا اگر میں وہاں آؤٹ بھی زیادہ تو مجھے تو کچھ نہیں کہنا کہنا تو ادھر ہی تھا جاویز بھائی کوئی آنی تھی ساری جس نے بھی آنی تھی جو پہلے بھی آ رہی تھی بعد میں اس سے زیادہ آنی تھی خیر تو وہ اب میں جا رہا ہوں اور آپ کو پتہ یہ شارجہ میں آپ اتنا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی بہت ہمارے جو ڈیبر طبقہ جو ہے نا وہ تو بہت ہی جذبات ہی ہے اور ہمارے لوگ بہت زاہر ہے ان کا بڑے اس پہ زیادہ ان کا لوگ ویسے بھی بیٹھتے تھے لیکن بڑے اس میں انکلوجر وغیرہ میں ابھی تک اس وقت بھی جو ہے ان کے فائننچلی لوگ زیادہ بہت تھے اور باکس وغیرہ زیادہ تو ہمارا جو وہ کسی نے مجھے سکھا جب بتایا نا کہ ایک دفعہ مہار گئے تھے وہاں تو انڈیا نے ایک جو ہے بھائی وہ ایسے ایسے وہ کین ہوتے ہیں وہاں میں نا کولڈنگ کے کین ایک خان صاحب نے کین اس کے رکھ کے ہاں مارا والا ٹھیک ہے تم جیت گیا مگر اچھل تائیکی نہیں اچھلتا تو مطلب جذبات اور پھر وہ دیکھتے بھی نہیں کونسی جگہ ہے آپ نے دیکھا کہ وہ پبلک اندر آئی تھی شرطوں کو نہیں پتا نا کہ کیا ہے تو وہ جب میں نکلا ہوں جا رہا ہوں تو اس وقت تک ذہن بچ تھا کہ آوازیں اور یہ وہ میں ذرا سائیڈ سے جاوید بھائی شاید سائیڈ میں کھڑے میں گزرتا ہوا اب آگے نکل گیا تھوڑا سا تو پھر ایک آواز آئی سنو تو میں میں نے مرکے میں نے کہا یار سن نہیں رہا بات کو تو میں نے آواز نہیں آ رہی تھی بالکل تو کہنا ہاں یار سنو پھر وہ آپ نے دیکھا ہوگا اس میں فوٹیج میں بھی کہ ہم کھڑے ہوئے پھر ہم نے کوئی بات چیت کی ہے تو حقیقت میں آپ کو بتاؤں ساری جاوید بھائی آپ کو یاد نہیں مجھے بہت بہت اچھی طرح یاد کہ میں نے کہا تھا کہنے کیا کرو گے تو میں نے کہا بھاگ جاؤں گا تو کرنے دیکھ لو یار پھر میں نے کہا جاوید بھائی رہا کیا یہ میرے الفاظ تے کہ اب بچا کیا ہے میں نے بھاگنا ہے وہ جاوید بھائی پریشن میں تو ڈیفرینٹ ہے یار ہر چیز کا ہے وہ مجھے پھر جب یہ میرے ذہن میں تھا میں نے کہا بانسر بھی کرے گا نا اگر یہ میرے کوئی یہ ایک ہی چیز تھی یا تو یہ میرے اوپر سے نکالے گا تیز کر کے بیٹ کرنے کے لیے تو میں نے یہ بھی تیاری کہ بھاگ جائیں گے یہ فلان میرا تھا جو میری طرف سے دیکھ لو بس ایسے بات بھی لیکن وہ ظاہر دیکھا اس میں تو یہ ہوا کہ بھائی میں نے گیند روکی ہے میں منظور الہی کا بیٹ لے گیا تھا جیسے کہ جاوید بھائی واسی مکرب کا کہہ رہے ہیں کہ بیٹ ان کے پاس تھا میرے پاس جو تھا وہ منظور الہی کا بیٹ تھا تو میں نے بس جس روکنے کے لیے اور بلکو ڈیڈ لیکن ڈیڈ پیٹ سے ایسے وہ ورلڈ کلاس جو ہے فیلڈر تھا وہ یوں کر کے اس کے پاس چلی گی میں تو میلوں دور تھا میلوں کہوں ہوں تو زیادہ بہت ہے وہ جاتا تو آرام جا کے ایسے مکٹ پر مار دیتا ہوا اٹھو گیا پریشر وہاں بھی تھا نا پھر اس پر لگ گیا کہ جی یہ مسلمان ہیں اس نے چانبوچ کے چھوڑا یا جو بھی بھر وہ لگتے ہی میں بہت بہت دوری جا رہا ہوں وہ تو کافی دور تھا قید جب میں پہنچ گیا تو میں نے ہاتھ اٹھا کے گا گیا اب وہاں پھر ایک ہماری اور میٹنگ ہوتی ہے اس میں جاوید بھائی اور یہ سچ بات ہے کہ انہوں نے کہا یہ یورک کرے گا یا تو اور ہوتا ہی ہے یورک اگر ہو رہی ہو کر رہا ہو آدمی تو اگر نہیں ہوتی تو کھلٹ آس ہو جاتی میں اسی میں جاوید بھائی کوئی کلیور پلیئر دنیا کا کلیور پلیئر اور اتنی کم ایج میں اس نے بڑے بڑے لوگوں کو اپنی حرکت اس میں نہیں کہوں گا اپنی شارپنس سے ڈسٹرپ کیا اس میں چاہے لیلی کا واقعہ لے لیں آپ یا اور جن وہ گراؤنڈ کے اندر کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا کتنا بھی ہوں بول بول کے یہ ہوا بھائی خود بیٹنگ سے تو اس کے سب ہو ہی رہے ہیں لیکن وہ گراؤنڈ میں جو کرتا تھا اور وہ ایک وجہ پاکستان ٹیم کی سیکسس کی یہی تھی کہ اس میں ایک ایسا بھی پلیئر ہیں جو اس طرح کی کرتے ہیں اور اس میں بہت فرق پڑتا تھا اب وہ لوگ جائے بعد میں یہ کہتے ہیں نا یار وہ کیا حرکت کر رہے ہیں وہ کیا حرکت نہیں اب سلیجنگ پہلے سلیجنگ کے اگالیاں دیتے ہیں نا وہ لوگ اب یہ ڈسٹرپ کرنا اور یہ سلیجنگ اب وہ ختم آپ نے ختم ضرور کر دیا لیکن سلیجنگ تو اب بھی ہوتی ہے مگر تاہر ہے اس کو ایک آپ نے لے مٹی لیکن وہ سلیجنگ بڑی ایک وہ تھی تو بارہل وہ روک کے میں باگیا اب یہ ہوا کہ وہی کس فلٹاس امید مجھے نہیں تھی اور نہ ان کو تھی سچی بات لیکن ان کی جو وہ تھا وہ بلکو ٹھیک تھا کہ یہ اگر مجھے یار کرے گا تو میں فلٹاس بناوں گا تو وہ آگے کھڑے تھے جو بھی انہوں تو وہ آئیڈیل مٹی اور وہ چتن شرمہ کہہ بھی رہا تھا کہ میں لاسٹ مومنٹ میں اپنا پلان چینج کر دیا کہ میں یارک ماروں گا تو جعوید بھائی تو اپنا پورا وہ لے کے بیٹھے ہوئی تھے تو مارا بس شورٹ لگا ہے اور ایسے کہ مجھے نظر نہیں آئی بارکا چونکہ انہوں نے مارا تھا دیکھا تھا تو گین باہر چلا گیا اور پھر وہ آواز ماتے ہوئے بھاگے پھر ہم جب دوڑے وہاں پہ تو میں ان میں ظاہر ہے نون سٹرائک پہ تھا نا تو میں تو پہلے ڈریسنگ روم میں پہنچ جاتا نا میں سیدھا بھاگا ابھی فٹیج میں ہم دیکھیں جعوید بھائی پیچھے سے دوسری سائیڈ میں چلے جاتے ہیں تو اس لیے وہ پبلک سے اور اس میں کافی لوگ ڈریسنگ روم سے بھی بھاگ کے آئے تھے عمران بھائی بھی آئے تھے اگر آپ صحیح دیکھیں ظاہر ہے ایسا میں لیکن وہ شرطے ظاہر ہے وہ پھر وہ میں چونکہ اس میں چلا گیا وہاں تو کسی سے ٹکرا کے میں جو گر گیا تھا وہ کافی عرصے تک تو میں نے کہا چلو لگتا رہا ہے کہ ڈنڈا مجھے لگا ہے یا کیا ہوا ہے ہوتا رہا ہے لیکن ہوا یہ کہ میں تو ٹکرا کے گر گیا وہ زاکر خان مجھے اٹھانے آیا تھا مجھے اٹھا رہا ہے نا زاکر تو اس کو وہ لگا تھا پہران ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری ہے سر ہے ہسٹری جو ابھی تک لوگوں کو یاد ہے اور تو اسی بھائی یہ بتائیں کہ بینگلور کے بعد یعنی بینگلور کا جو ٹیسٹ میچ جیتے جیتنے کے بعد رات کو نین کا کیا عالم تھا خوشی کے مارے جاگتے رہے اور یہ شارجہ کا جو میچ ہے اس کے بعد کیا کیفیت تھی مطلب دعوت یہ وہ ہلا گھلا یا سکون سے سوئے تھے سکون سے تو سوئے وہ تو پکی بات ہے اور لیٹ بھی سوئے اس لیے روئے کہ وہ زمانے میں وہ کون سا ہوتل تھا اس میں بڑی لوبی تھی وہاں پہ اور وہاں اتنی جمع اور ظاہر ہے کہ گریٹ پلیس جعوید بھائی اور ان لوگوں کی تو وہاں چاہنے والے بھی بہت تھے تو اس کے بعد جعوید بھائی تو ہمیں نظر نہیں آئے کافی ٹائم وہ چھکے کی بات کا ہوں کافی ٹائم نظر نہیں آئے وہ ظاہر ہے وہ پھر دنیا یہ الگ ہو گئی ہے یہ الگ ہو گئی پھر اور وہ فیملی کے ساتھ بھی مجھے یاد اچھی طرح اور پھر یہ ہوا تھا نوازہ ان کو اور پھر ہم بہرین قادر کا بینیفٹ کرنے کوئی میچ تھا تو جعوید بھائی وہاں بھی نہیں گئے تھے تو دبائی میں انہوں نے اچھا ٹائم گزارا ہوں ہم نے دیرے وہیں ڈالے ہوئے تھے وہیں ٹائم گزارا ہوں ہم پہ ٹائم گزارا ہوں توسیب بھائی یہ تو انڈیا پاکستان کا ذکر ہو گیا لیکن ایک اور ٹیسٹ میچ ہے جو بہت کم لوگوں نے بات کی ہوگی اور وہ آپ کی کریئر بیسٹ بالنگ ہے کینڈی ٹیسٹ میچ اور وہ ٹور بھی ایسا ہے کہ جس میں سری لنکا کی جو امپائرنگ تھی وہ بہت ہی خراب تھی اس میں ایسا بھی ہوا کہ پھر پریزیڈنٹ زیاولک بھی انوال ہو گئے ان کے جو جائے وردنے تھے پریزیڈنٹ وہ انوال ہو گئے عمران نے کہا ہم ٹیم واپس لے جائیں گے یہ وہ اس ٹور کے بارے میں بتائیں کہ وہ اس ٹیسٹ میں کینڈی اور اس کے بعد پھر کولمبو میں آکے پھر وہ وہ لوگ جیت گئے تو کس طرح کا مشکل ٹور تھا وہ بھی اچھا اس میں بھی یہ ہی تھا کہ انڈیا شاید وہاں سے ٹور کر کے گئی تھی تو باتیں جو ہو رہی تھی انسائیڈ وہ یہ تھی کہ یا انہوں نے جو ہے پتہ نہیں کوئی انڈیا یا کوئی ٹیم کہ انہوں نے پیس پچھ بنائی تھی اور جو ہے کینڈی میں اور وہ انہوں نے چیت لیا تھا میں اچھا ان کی پبلک کا تو میں بالکل کہوں گا اب تو بالکل ڈیفرنٹ مجھے پبلک نظر آ رہی ہے وہ اپنے ملک کے علاوہ کسی کی شورٹ پہ کیا کسی پہ بھی تعلیہ نہیں بجاتے تھے ان کا بھی حال یہی تھا جیسا ہے انڈیا میں دیکھیں گے پھر بھی لیکن مہا نہیں تھا بس کوئیوں کو ایک آپ کو یاد ہوگا ایک بندہ ایسا تھا جو ہر جگہ وہ فلیگ لے کے نظر آتا تھا پرسی پرسی اس کا نام تھا وہ وہ ٹیس میچ کے جب اتنا شورٹ شرابہ ہوا تھا تو وہ ٹینیس بال لے کے جو ہے نا وہ ایسے ایسے مارتا تھا ڈیسٹیم کے ادھر اور اشارہ کرتا تھا کہ اس سے کھیلو وہ ہوئی تھی نا شورٹ شرابہ خیال خر حالانکہ وہ بڑا ہر جگہ جانے والا بندہ ہم نے دیکھا کہ وہاں اتنی وہ تھی تو وہ کینڈی ٹیسٹ پہ بھی میں ایک دن پہلے تک نہیں تھا اور پھر صبح جب ہم آئے جب انہوں نے پچھ کو پیسے ہوا اتارا تو اس پہ ہلکا سا تھا ضرور مگر وہاں کچھ نہیں اور یہاں بھی میں نہیں کھیل رہا تھا مجھے یہاں بھی میں نہیں تھا قادر بھائی تے یا وہ اپنے پیسے کھیلتے ہیں جس طرح کی ٹیم انہوں نے بنائی ہوئی تھی تو وہ جب ہٹائی تو انہوں نے کہا بھائی اچھا اچھا اس وقت ہم فیڈلنگ پریکٹس دوسری شائیڈ میں کر رہے تھے تو میں نے کیچ کرتے میں میرے یہاں لگی اور یہ میرے بلڈ وہ ٹائم میں میں محسن بھائی کے ساتھ درہ دادہ اٹیج تھا محسن خانیوں کے بل بھائی نہیں تو محسن بھائی ہے تو وہ ہی کہہ دیا بھائی وہ تم کھیل رہے ہو میں نے محسن بھائی کو کہا میں نے محسن بھائی کو کہا محسن بھائی یہ میرے چھوٹ خاموش ہو جائے بس کھیلو یہ نہیں تھا یہ لگی بھی تھی ہیں وہ نے کہا نہیں بس کھیلو تو خیر وہ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ وہاں پہ بھی پچھ میں ایسا تھا ایسی تو قراب نہیں تھی جیسی یہ تو قراب ہی پچھ کہوں گا نا میں اس کو اس ٹائم میں اگر اگر ہوتا تو اس پچھ کو میرے خل ہے میرے نددی خیر وہ اتنا تو نہیں ہو رہا تھا لیکن سپنر کا اٹھ رہا تھا بہت تو اس کو بھی کہہ دیا جاتا کہ بھائی یہ سٹینڈرٹ کی پچھ نہیں ہے کیونکہ کافی چھل رہا تو پیسر کا اتنا نہیں ہو رہا تھا تو آئی ٹھنگ میرے خال ہے کہ ورسٹ پچھ تو میں کہوں گا اس کے ورسٹ پچھ تھی کینڈی کی اے وہ والی بینگلوڈ 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 تو وہاں بھی جب کیا تو میں نے آج سکس فورٹی فائیف میرا پہلے انگ میں شاید تین آؤٹ ہیں دوسرے انگ میں چھے ہیں نو اپنے وہاں بھی آپ وہاں بھی تھی اس میں بھی بہت میرا خیال ہے کبھی ہوا نہیں لائف میں آپ شاید ہو کہ اتنا کچھ ہوا تھا کہ رانہ ٹونگا میری گیند پہ کئی بددفعہ آؤٹ ہوا تھا اور وہی ان کا ایک تگڑا بیٹس میں تھا اس نے مجھے دو تین ایک دو چھکے بھی مار دیئے تھے جب میں لیکن خیر اس نے آؤٹ ہونا تھا وہ اٹیک کر رہا ہے کہ ہسٹری مجھے نہیں لگا کہ دونوں امپائر اور دونوں بیٹس میں وہ ڈریسنگ روم میں باہر چلے گئے کیونکہ جاوید بھائی نے وہاں بھی جو ہے چیٹر اور چیٹنگ اور یہ وہ کے تب یہ ساف کر دی تھی رانہ ٹونگا کی تو وہ دونوں امپائر اور دونوں بیٹس میں باہر ہے وہ جاوید بھائی نے جب بولا نا اسے کچھ تو وہ ممپائر کو جا کے اس نے کچھ کہا دونوں اٹھ کے ٹیم جو ہے گراؤنڈ کے اندر فیلڈنگ ٹیم گراؤنڈ کے اندر یہ ایس ٹی میں ہوا دونوں بڑھے اب وہ ہمارے مینجر ساتھ تھے اس ٹائم آہ انکم ٹیکس کے سلیم ازگرمیہ سلیم ازگرمیہ کبھی وہ ڈریسنگ روم میں جا رہے ہیں کبھی یہاں آ رہے ہیں کبھی ڈریسنگ روم میں جا رہے ہیں کبھی یہاں کہ بھائی وہ وہ کافی ٹائم جو ہے گیم رکا رہا ہو تو وہ ہماری جو ہے یہ ظاہر ہے میری اچھا مزے کی بات یہ کہ میں ٹور پہ جاتا نہیں جاتا مجھے نہیں پتا تھا لیکن یہاں اس سے پہلے ٹیم آئی تھی سری لنکا تو میں نے کرایچی میں پانچ آؤٹ کر دیئے تھے تو پھر ایک الفاظ صادق بھائی کے صادق بھائی تھے اس وقت جب ہم تھے تو صادق بھائی نے کہا کہ امی اس کا خیال رکھنا یار یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے تو عمران بھائی کے الفاظ تھے آہ اس کو بہت محنت کرنا پڑے ہی ایسے کر کے الفاظ تھے اب اس کے معنی تو میں نہیں وہ کر لیں گے انہوں نے کہا اس کو بہت محنت کرنی پڑے اس طرح کی بات ہے خیر وہ تو خیر ہوئی تو اس کے بعد جو ٹیسٹ میچ ہوا وہ آپ بلیف کریں کہ وہ میرا بنتا نہیں تھا اس لیے کہ انہوں نے اتنی اتنی گراس چھوڑی ہوئی تھی ظاہر ہے میں نے پرفارمنس دی ہوئی تھی تو مجھے وہ کلایا ٹیسٹ میچ زاکر خان کا ڈیبی ہوا تھا اتنا تھا اور جہاں بال لگ رہی تھی نا اولی اٹھ رہی تھی وہاں پہ اس پہ عمران جب انہوں نے ہمیں لپیٹ دیا بالکل اس ٹیسٹ میچ کے بعد انہوں نے ہمیں بالکل نیکس ٹیسٹ میں وہی والی امپائرنگ کے اس پہ لڑا تو وہاں عمران بھائی نے جو ہے وہ مجھے اچھی صرف یاد ہے زیاد صرف تھے تو ان کو کہا کہ ہم لوگ یہاں سے واپس آ رہے ہیں تو وہاں سے جو بات تو اس کے بعد انہوں نے کہا یار انہوں نے کہا کہ بھائی یہ صرف کھیل ہی نہیں ہے اور جو ہے ہمارے ویسے صفارتی تعلقات پڑھیں آپ جو بھی ہو آپ بس ٹور پورا کر کے آئیں تو یہ ایک وہ تھا اور لیکن وہاں پر بھی جو ہے امپائرنگ مکمت دیکھیں پرفارمس میری اچھی ہو گئی تھی توسیر بھائی یہ بتائیں کہ کس مرحلے پر آکے احساس کی اندازہ ہونے لگ گیا کہ اب اس کریئر جو ہے وہ اب ختم ہو رہا ہے کہاں آکے یہ اندازہ ہوا کہ اب کپتان کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ اب آپ پر نیرہ توجہ کسی اور پر مرکوز ہو رہی ہے دیکھیں یہاں بڑی چیز کا جو ہے وہ ابھی آہ مین چیز یہ ہے کہ آہ کریئر کا تو میں نہیں سوچ رہا تھا کہ اسی جلدی ختم ہونے لگا ہے کیونکہ میں نے آہ اگر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آہ نائنٹی سری لاس کھیلاؤں نائنٹی ایٹ میں میں نے پرس کلاس چھوڑی ہے تو میں کوئی ایسا وہ بیچ میں جو بھی آ رہی تھی چیزیں وہ میں جانتا ہوں یہ ہے لیکن میں تو اس میں شکر گزار ہوں اللہ لگا کہ گھر سے اٹھ کے میں گیا اور میں نے ٹیس میچ کھیلائیت نہیں کیا لیکن جب پورے اس کو ہم دیکھیں تو کئی جگہ پہ ایسا ہوا جہاں مجھے میرا خال ہے کہ میری سو وکٹن تو ایسی ہو جانی چاہیئے تھے مظلہ ایک میچ کا ذکر کری دیتا ہوں ہم کیا بس ٹنڈیز کے خلاف یہاں پہ میچ ہو رہا تھا اور میں نے کچھ کم رنس دیکھے ویون ریچرڈ کو اور جو ہے میں نے آہ مارشل کو آؤٹ کر دیا تھا اس کے بعد تو ان کی ٹیل آ جاتی ہے آپ کو پتہ یہ سارے اور دو ایک ایک دو دو بولوں کے سب ہوتے ہیں وہاں مجھے چینج کر دیا اور وہاں خود بھی آگئے اور تو بہرحال یہ مجھے تھوڑا سا حفظ ضرور ہے وہاں ہوتا تو میں بھی جو ہے ان کو تو وہ میرے سو کا جو مجھے تھوڑا سا وہ ہے وہ میرا تو کیریئر کا نہیں بلکہ جب مجھے زمباوے کے خلاف جس کی آپ بات کر رہے ہیں ایک کی ٹیس میچ وہاں ہوا تھا تو وہاں میں اس میں تھا آہ اپنا کیم میں تھا تو مجھے آہ جب ہم واپس آ رہے تھے تو کیم ختم کرتا ہے حسیب صاحب نے بولا ہے ایسا ایسا وہ ندیب خان کو میرا خلق کلنے والے تھے اس وقت کچھ ایسا ہی تھا ڈیفینس میں ایک ہی تو وہ حسیب صاحب کہلے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے اور ایسا وہ کراچی ائرپورٹ بیلٹ پہ سامان چل رہا تھا اس وقت میرا پہلا ہوا الفاظ میں نے کہا سر نہ بھلایا کریں اگر ایسی بات کیمپ میں نہ بھلایا کریں کیونکہ مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں ایسی پھر بعد آئی گئے میں نے ایسے کیا فائدہ ایسی پھر وہ بات آئی گئی ہو گئے میں تین چار دن میں نے یہاں بھی کیمپ کیا یا کہا یا فون آیا شفیق پاپا اس وقت سیلیکٹر تھے یا بس سمجھ دیں کہ کل میچ ہے یہی ٹائم ہوگا ایک کہ میرے پاس فون آیا کہ صبح گراؤن پہنچنا ہے کہ میں باہو دیکھ کے مجھے تھوڑا سا عجیب سا وہاں پہ لگا کیونکہ جو بھی اس وقت پہ لیٹتے تھا ہے راشر لطیب بھی ہاں کھیل رہے تھے وہ اور زمبابے کے خلاف ام آمیر سویل سے جاوید بھائی ریسیون میں بیٹھے تھے مگر تنہ تنہا بیٹھے ہوئے تھے کچھ ایسا عجیب سا محور مجھے نظر آیا پھر دوسرا یہ کہ ڈان میں نیوز چھپ گئی کہ مجھے جو کال کیا وہ جاوید بھائی نے کال کیا تو حسیف صاحب کا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے کندے پہ انہوں نے ہاتھ ڈال کے گراؤن میں نے باہرے نہیں تمہیں کوئی کسی نے نہیں بلایا تمہیں ہم نے کال کیے یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کیسا تو وہاں مجھے تھوڑا سا لگا کے اور پھر جاوید بھائی کہ یہ الفاظ مجھ سے کہنا کہ یا بس دعا کر رنس کر دوں میں جاوید بھائی جیسا آدمی اگر یہ بات کرے گا تو اس میں میرا خواست سیونٹی ایٹ یا اسی کے قریب جاوید بھائی نے اکیلے رنس کیے تھے لیکن مجھے ایسا کچھ لگا کہ تھوڑے سی ڈسٹرپ کیا وجوات ہیں یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ وقار کو شاید کپتان بنایا گیا تھا وہ مصیم کی جگہ وہی ایک لیکن وہاں کا مجھے صرف ایک ہے کہ جو ایٹموسفیر میں تھا مجھے افسوس ہی ہوا کہ میں کیوں کھیلا یہ ٹیسٹ مینچ آخری سوال عموماً ڈیویو سے شروع کرتے ہیں اور انڈ کرتے ہیں آخری ٹیسٹ پہ لیکن اس انٹریو کا انڈ کرتا ہوں میں آپ کے ڈیویو پہ بہت باتیں ہو گئیں آپ نے کئی مرتبہ اس چیز کو ایک سے زائد مرتبہ بلکہ بار بار آپ نے وہ کیا سیونٹی نائن ایٹی آج دوہزار تئیس اس وقت کو یاد کرتے ہیں تو کیا فیلنز آتی ہیں اب اس وقت جب میں آپ کا سج بتاؤں کہ لگتی تو کل کی بات ہے لیکن جس طرح میں کھیلا نا اور وہ ٹائم تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا وہ پرٹیکولر وہ جو ایک دو سالیوں کے میں یہ بھی ایک وہ ہوگا کہ میں ایٹی میں میرا ڈیبی اور ایٹی سکس میں میں پاکستان سے ٹیسٹ ٹیم کا ٹور کیا میں نے چھ سال بعد وہ بھی سری لنکا کا شارجہ گیا ہوں ایٹی فور ایٹی ایسے جاتا ہوں ونڈے کے لیے تو وہ یہ شاید چھاپ لگائی کہ یہ یہاں کی وکٹوں کا ہی بولر ہے یا کیا کوئی جیسا ہوگا لیکن میں سفر کو اس طرح کہوں گا کہ میں اپنے اس سے سیٹیسفائی ہوں اس لیے کہ ایک آدمی دلی سے اٹھ کے اور جو آن کے اتنا بڑا وہ کر جاتا ہے اور اللہ تعالی اس کو کہاں اور میرے ماں باپ اور بھائیوں کی سب کی دعائیں کہ میں لیکن اس اس میں میں نے بہت کچھ دیکھا بہت کچھ سیکھا بھی ہے فرز ڈے تو میں گئے ہی نہیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرے جاننے والے جاوید صادب کی میں بات کروں میں گئے ہی نہیں میں اپنے کلپ کا میلے سیکنڈ ڈے وہ مجھے خود لے کے گئے وہاں پہ اور میں اکیلہ ٹینٹ میں بیٹھا ہوا تھا اور میں جب دیکھا میرے اردکر جوانے شروع ہوئے پلئئے پلئئے تو میں تو حقا بھقا یوں کہ عمران بھائی میرے بڑابر میں شوز پہن رہے تھے وہ آغاز عادت صاحب اس وقت کیم کمانڈر تھے تو وہ خیر کٹ شوٹ یہ ہے کہ میں ملہ یہ بھی ہی ہی ہوگا کہ چار دن کے بعد میں ٹیسٹ میچ کل رہا تھا تھی ان چار دن کے بعد اس سے پہلے علیاس خان ان کی کنفرم چوائچ تھی تو وہاں جو آپ بات کر رہے ہیں وہاں میں نے گیند کی تو اس میں ایک بڑا انصار یہ تھا کہ اب جیسے میں دیکھتا ہوں کہ پلئئروں کو پریکٹس کے لیے بلا لیتے ہیں نیٹ پہ بولنگ کرنے کے لیے تو وہ وہی ایک چیز تھی جس کا میں نے اظہار ان جاویس صادق صاحب سے بھی کیا تھا کہ میں بلائیں گے خواہ رہے تھا بلے تم چلو میری عزت کا سوال ہے یہ ماجد خان نے وہ آکسورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے ماجد خان کے ساتھ ہی تھے تو وہ خیر وہ جب نیٹ بولنگ کر رہا ہے تو میرا گین مجھے بول دی گئی تو وہ بول ایسی بول تھی کہ اگر مجھے ابھی کوئی دے گا تو میں نہیں لوں گا اس کے ٹانکیں نکلے ہوئے تھے ویسے ہی آغا سادت میں نے بول کی تو گین جو ہے وہ ٹان ہو رہا تھا کافی کوئی کچھ ہی دیر بعد جو ہے مشتاق بھائی نے مجھے آواز دی بیٹا ذرا بول دکھاؤ اپنا تو میں نے بول لے جا کہ آغا صاحب کیا بچے کو بول دی ہے ذرا صحیح ٹیک بول دیں اور واقعی وہ بول ایسا تھا اب اس میں یہ آرہا تھا کہ یہ میں جو بول کر رہا ہوں شاید یہ بول کا خصور ہے کہ اتنا میرا ٹرن ہو رہا ہے اور لگ رہا ہے اور یہ ہے سب ہے لیکن میں نے دوسری سے کی اس میں بھی میرا گین جس کو مشتاق صاحب نے کہا تھا کہ تمہاری گین میں بائٹ ہے اچھال ہے اس وقت بائٹ کا بھی ذرا تھا ہمیں بندے کے بائٹ کا ہی کیا ہے تو وہ بائٹ ہے تمہاری گین میں اچھالے پڑتا ہے اور گین اوپر آتا ہے تو خیر وہ پھر وہ کی وہ کی پھر سب نے بیٹنگ کی پھر کچھ چمکوئی ہو رہی تھی مجھے تو نہیں پتا پھر اگلے دن پھر چلا گیا پھر بلالیا بڑی گھر میں ہو بھئی میں پریکٹس کر کے آیا ہوں یہ ہے وہ صرف آدھ نواز ہمارے ملک ریاض صاحب جو پکچر آتھ تھا جن کا وہ ان کے دوست تھے تو جب مجھے ہوتل ہونے شفٹ ہونے کو بولا اور میں نے بتایا کہ مجھے کس نے کہا ہے یہ دونوں چلے گئے پنڈی میں سائیڈ میچ ہو رہا تھا یہ دونوں کہہ کے مجھے مشتاق بھائی اور یہ کہ ہوتل شفٹ ہو جاؤ اور پھر یہ کہ آپ کو گھر دور پڑتا ہے ہوتل گراؤنڈ سے تو میرا گھر تو آپ شاہ فیصل تو یہ زیادہ نزدیک پہنچتا ہے تو خیر وہ ایک وہ تھا لیکن مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ ایسا کچھ ہوگا اور پھر مجھے روم میں روم زہیر بھائی مطلب آئی مین سوچ اچھا وہ ٹائم میں یہ تھا کہ پلیئروں کے روم ہوتے تھے وہ اپنے گھر پر ٹیرتے تھے وہ ٹائم میں تو میں اکیلہ ہی تھا تو وہ پہ ایک کال آئی تو مجھے رات کو تو وہ کہلنے گا زہیر بھائی صاحب بات کر میں بھائی وہ یہ تو میرا کمرہ ہے تو میں نے وہ سر میں وہ لڑکوں جو پریکٹس میں میں نے اس طرح بات اچھا اچھا کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ایسا کہ دیا گیا ہے یا ان کا روم شیئر پہ but honor for me دہیر بھائی جیسا batsman میں ان کا فرس ٹائم میں روم اٹران لیکن انہوں نے میں نے کان میں پہلے ڈال دیا تھا کہ ایک جو ہے آفیس پینر کھیلے گا تو آپ تیار ہیں تو ہمارا در اس وقت دماغ پہ معافی تھا آہ اچھا توسیب بھائی آپ کی انٹری ہوئی الیاز خان جو ہے وہ پہلے سے موجود تھے تو آپ کا آپ کی انٹری ان کی exit یہ میں ذرا سا جاننا چاہوں گا کہ وہ پھر کیا رہا کس طرح کا وہ رہا کہ آپ کو مطلب پھر ٹیسٹ کیپ بھی مل گئی آپ کھیلے تو اس کے بعد الیاز بھائی کا کیا reaction تھا وہ تو ایک بہت ہی deserted ایک آدمی ہوتا ہے کہ جب اس وقت تو ہم یہی سنتے آ رہے تھے کہ پاکستان ٹیم میں الیاز خان ہوں گے الیاز خان ہوں گے اور آپ کسی مطلب اس پر پکچر میں ہی نہیں تھے اور پھر آپ کی انٹری ہوئی کافی چیزوں میں دیکھیں اگر ایسے کوئی آدمی اقدم انٹری ہوگی شک و چھو بات تو بڑے آتے ہیں لوگوں کے بعد مشتاق محمد کا decision تھا اور اور جاوید بھائی کا تو وہ کسی نے کہا کہ وہ اس کا باپ جو ہے وہ انگلینڈ میں اس کی فیکٹریز وغیرہ ہیں آپ کی میرے جہاں ایک نیوز پیپر حریت نیوز پیپر جو شاہ اس میں یہ نیوز آئی تھی وہ ہمارے گھر میں وہ ہی آتا تھا تو اس پہ جو ہے نا میرے پادر بہت کرم ہوئے تھے اس طرح میں کیونکہ وہی صاحب انٹریویٹ جب لینے آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا ملا آپ پہتے ہیں میں آپ کو میں کورنگی ہسپیٹل میں کمپاؤنڈر ہوں اور میں آپ کو انگلینڈ کا کوئی فیکٹریوں کا مالک لگ رہا ہوں تو یہ انہوں نے کسی نے چلائی تھی کہ یہ مشتاق محمد کو کچھ نواز آ گیا ہے تو اس طرح کی نیوز تھی تو خیر وہ جب شک و شبہ اور باتیں ادھر ادھر ہو رہی تھی سب تو وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بیچ میں پریکٹس ہو رہی تھی تو اسکرین کے پاس نور خان صاحب کھڑے ہوئے تھے تو مجھے کسی نے کہا کہ وہ نور خان صاحب بلا رہے ہیں آپ کو تو میں مانگیا ان کے تین سوال تھے میرے پہ انہوں نے کہا جی بٹا کیا حال ہے میں نے جی سر مشتاق محمد کون ہے آپ کی میں نے کہا سر ہیرو ہیں میرے بیہ ان کو کہتے ہیں کھل کے کھلے کوئی گھبرانی کی ضرورت نہیں کھل کے کھلے بس اس سے زیادہ کوئی بات ہی نہیں تھی تیسری نور خان صاحب صرف انہوں نے بیٹا کیا حال ہے مشتاق محمد کون ہے آپ کے تو انہوں نے کہا میں نے کہا سر میرے ہیرو اور کھل کے کھلے بس دوسری تیسری بات وہ تو ویسے بھی آپ کو بتا دبنگ آدمی تھے تو تیسری بات نہیں کی تو یہ چیز اڑائی گئی یا جو بھی ہوا میں نے اس پہ بعد میں کچھ ایسا ہوا میں نے کہا میرا تو اس میں کچھ نہیں بھائی جو لوگ اس کو جنہوں نے کیا مجھے تو میرے پاس تو نہ جوتے نہ کپڑے نہ لٹا نہ کچھ کچھ تھا ہی نہیں وہ تو مجھے راتوں رات جو بھی کر کے دیا وہ ریاض ملک صاحب نے کہیں سے دو کٹیں بنوا کے نہیں اس ٹائم میں کٹوں کا سویٹر مجھے دیا سرفاز نواز کا اتنا لمبا تھا سوری ٹنڈک تھی تو اتنا بڑا سویٹر یہاں تھا کہا رہا تھا وہ دیکھیں اگر آپ اس میں پر اللہ کو مجھے نواز نہ تھا میری سمپتی ضرور ان کے ساتھ ہے پھر میں نے پروف کیا اس کے بعد بہت چانت تھے اگر میں میرے کو نہیں لیا مجھے جب نہیں لیا تو کوئی پھر آ جاتے وہ کئی انٹریویو میں نے دیکھے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی جو میرا خیال شاید ڈیسارٹ آدمی کرتا ہے یا کیا اور کچھ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا آگے سے کہ جی اس کے ساتھ بڑی زیادتی اس کے ساتھ بھئی میرا تو کوئی قصور نہیں تھا ایٹی نائن وکٹس میں نے فرس فرس کلاس نیکس اس میں ایٹی نائن وکٹس بھی وہاں بھی میں نے فرس کلاس میں یو بیل سے جو کی تھی تو یہ اللہ کا وہ ہے جس کو نوازنا چاہے نواز ہے میں نواز دیا اس میں برا ماننے کی لہٰذا بھائی میرا قصور ہوگا تو میں یہ ساری وکٹیں بھی کسی کو دے دوں اور یہ اپنا ڈیبیو کی کیپ بھی کسی کو دے دوں